اسلام علیکم 50 نیوز کے علاقہ ای بلیوٹن کے ساتھ میں ہوں سید مجتبہ عباس سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں قصور سے قصور میں المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے ڈسٹرک پولیس لائن میں فری آئی کائم کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں سپیشلسٹ ڈاکٹرس نے آنکھوں کا معاینہ کیا اور عدویات بھی دی گئی مزید قصور سے جانتے ہیں بابر صدیق انساری کی اس ریپورٹ میں خدمت خلق کا جذبہ لیے المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ڈسٹرک پولیس لائن میں سفید موتیہ کے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی قصور کے سینئر اہدداران کی موجودگی میں آنکھوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور مکمل تربیت یافتہ عملہ نے آنکھوں کے عوراز کا فری معاینہ کیا المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے زیر احتمام فری آئی کیمپ کا احتمام کیا گیا جو ڈی پیو کی صاحب کی محبت سے اس کا احتمام ہوا تو یہ خدمت انسانیت ہے خدمت انسانیت کا جذبہ لے کر المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی نے پورے ملک میں اس کا احتمام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گا ڈی پیو قصور عمران کرامت بخارے کی ہدایت پر ڈسٹرک پولیس لائن کے عملہ افسران ملازمین اور ان کی فیملیز اور دیگر ممران نے آنکھوں کا معاینہ کروایا چیک اپ کے بعد مریضوں کو فری آئین کے عدویات بھی دی گئیں میں اپنی آنکھیں چیک کروانے کے لیے ادھر فری آئی کیمپ میں آذر ہوا تو عملے نے میرے ساتھ بہت پیار سے تعاون کیا انہوں نے میری آنکھیں چیک کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی آنکھوں میں سفید موتیہ کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جلی بھی ہے تو انہوں نے میری بعد میں نظر بھی چیک کی اور قریب کی آنکھ انہوں نے مجھے فری دی اور دور کی آنکھ انہوں نے نمبر لکھ کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک ڈرافٹ بھی دیا جو انہوں نے کہا کہ صبح و شام سے استعمال کریں المصطفیہ ویلویر سوسائٹی کی انتک کوشنوں سے لاہور میں المصطفیہ فری آئی ہسپتال بنایا گیا جہاں غریب اور مستحق لوگوں کا بلکل مفت علاج اور اپریشن کیے جاتے ہیں زلی صدر قصور نے مزید کہا کہ عوام کی فلاح کے لیے ایسے کیمپوں کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ بابر صدیق انساری فرفٹی نیوز کا سور خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے پشاور وزیر اعلیٰ کے معاویل خضوسی بڑھائے اطلاعات اور تعلقات عامہ برسٹر محمد علی صیف نے خیبر پختنخوان کا بینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ مختلف قوانین میں ترمیم پر کابینہ اجلاس میں مشاورت کی گئی انہوں نے کہا کہ مرکز خیبر پختنخوان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے دس سر روپے کا وزیر اعظم کے اعلان کا ایک روپےہ بھی نہیں ملا دو سبجتر عرب وفاق پر صوبے کے بقایا ہیں ٹرانس پشاور کے بورڈ آف ڈریکٹر میں ترمیم کی منظوری دی گئی وزیر خزانہ وفاق کو خط بھی لکھے گئے اور رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اگر وفاق سے بہتر جواب نہ ملا تو عدالت کا راستہ اختیار کریں گے قصور شہری کا دکیتی کے دوران چھینہ گیا ٹریکٹر واپس ملنے پر ڈی پیو قصور سے ظہار ہے تشکر تھانہ صدر پول لگر پولیس نے دکیت کینگ سے برامد ہونے والا ٹریکٹر مدعی مقدمے کو واپس کر دیا چھانگا مانگا کے رہائشی سے سرائے مغل کے علاقہ میں چند روز قبل اسی ہدایات پر تھانہ صدر پول لگر پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا تھانہ صدر پول لگر پولیس نے انتہائی قلیل وقت میں ڈیکیٹ گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر کے ٹریکٹر برامد کر لیا خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے آریف والا میں بھی گیس کی لورڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے گریلوس آرفی شدید مشکلات کا شکار ہیں گیس میں یسن نہ ہونے کی وجہ سے اخواتین لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں اسی حوالے سے زرین سجاد کی یہ ریپورٹ دیکھئے موسم سرما کی آمہ سے پہلے ہی آریف والا اور گردونوہ میں گیس کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے لپی جی اور لکڑیاں بھی مہنگائی کے باعث شہریوں کی پہنچ سے باہر ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فلپور گیس کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ کو بند کیا جائے گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی روٹی پکانے سے بھی تنگ ہو چکا ہے یہ ہوتا ہے کہ ابھی گرمیاں آئیں ابھی سردی آئیں نہیں ہیں اور گرمیاں ہیں لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اب ٹائم پہ ناشتہ نہیں بنا سکتے بچوں کو سکول بھی نہیں بھیج سکتے گیس آنڈی نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس بہران کے خاتمے کے لیے قومت کاغذی کاروائیوں کی بجائے حقیقی اقدامات اٹھائے تاکہ شہریوں کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو سکے 50 نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں 50 نیوز